خاندانگ is not the priority انسان is the priority in اسلام every human being that's why they conquer the world اور ہم سے اپنی دو مرلے کے گھر نہیں conquer ہو رہی اس وقت کیوں اپنے بچوں کا گن گن کے روز گنتے ہیں رات کو آتے ہیں نوکرییاں کرتے ہیں غلامیاں کرتے ہیں دنیا کو اسلام روز بیچ کے آتے ہیں گھر دیکھتے ہیں بچے گنتے ہیں پورے ہیں کڑی لگا کے سوچ جاتے ہیں مطلب اسلام خود بتا رہا ہے کہ بھائیہ سب کچھ کر کے دیکھ لیں جو انتظام اسلامی ہیں اس کے اندر پارٹ ہے آپ کی فیملی بچوں کو آپ مقصد بنائیں گے آپ اسلام سے باہر ہیں اسلام کے مقصد کے اندر آپ کے بچے فیٹ کریں ضرور کریں کس نے منع کیے سر ابھی آپ بچوں کی بات کر رہے تھے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بچوں کے پیچھے ایک عورت کیا کیا قربان کر سکتی ہے کیسی عورتیں مجاہدہ عورتیں جو بچوں کی خاطرہ اپنا دعاو پہ لگا دیتی ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو رہنا پڑتا ہے جہاں سانس بھی لینا مشکل ہو لیکن بچوں کی خاطر وہ سب برداشت کرتی ہیں پر اندین ہوتا کیا ہے کہ بچے یہ قدر نہیں کرتے تو یہ بتایا ہے کہ تربیت میں ایسا کیا ڈالا جائے کہ ان کو پتا چلے کہ ان کی ماں نے ان کے لیے کیا کیا کچھ سہا ہے اور کیسے غلط خاندان میں گزارا کیا ہے تاکہ وہ بعد میں اتلیس اس کی قدر کریں اور وہ اس چیزوں کا پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے ایسے غلط خاندانوں میں بچے پالنے ہیں اور بعد میں جتانہ ہے کہ میں نے اپنی قربانی دی تھی تو آپ اسلام کے فلسفے سے دور چلی گئی مضوعہ اب جان کے فتنے میں ڈالا ہے آپ نے بچوں کو بھی اپنے آپ کو بھی اسے تو بہتر لڑائی کر کے نکالتی ہیں بچے وہاں سے پھار جاتی ہیں لڑائی پھار جاتی ہیں لڑائی کوئی بات نہیں مگر ایٹلیس رائی تو کرتے ہیں اور پھر آپ نے وہاں اتنا بچوں کو گفٹ میں دیا ہے کہ جو اس کے بعد انہوں نے قدر کیوں کر رہی ہیں آپ کی کونسی سائنس آپ کو سمجھ آئی ہے جس میں جب probability totally آپ کے اگینسٹ اور آپ کے مومنین ہی نکلیں گے میرے بچے کیوں آپ نے کوئی نیا فرمولا آتا آپ کو نبیر اسلام کی حدیث سائی کی سائیس کے خلاف ہیں آپ کو کوئی نیا فرمولا ہمیں بھی بتائیں مطلب ہمیں چرہگاہ کے سینٹر میں رکھنے کیلئے کہا ہے اپنی ریورڈ کو آپ سینٹر سے سمجھ رہی ہیں کہ بس آپ کوئی بچ جائے گا کوئی بھیر نہیں بچے گی آپ کیسے طرح اسلام جو ہے نا میں نے آپ سے کہا اپنے بچے بچانے کا نام اسلام نہیں ہے دنیا پوری کے بچوں کا ذمہ لینے کا نام اسلام ہے آپ کوئی عورت دیکھیں نا نہیں تو پہلے اپنے بچے بھی تو بچاؤں باگی دنیا کے بچے بچاؤں گی یہ پہلے بات کی بات نہیں ہو رہی موقع کی بات ہو رہی ہے جو ٹیسٹ آپ کے سامنے ہے اس ٹیسٹ کے اوپر ڈسیر لینا وہ کام ہے نہ بچے آپ نے بچانے ہیں چاہے ہاتھ میں قرآن ہو یا حدیث ہو بچے اللہ نے بچانے ہیں نہ ہی بچے آپ نے مروانے ہیں چاہے آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے یا حدیث ہے یا تلوار ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو نہیں بچنے دینا تو وہ ہدایت پر نہیں آگا جس نے اللہ انہ ہدایت پر ڈالنا ہے اللہ لے کے آگا آپ کا سوال یہ ہونا تھا کہ کیا آپ نے اپنے آن کو چھوٹا کر لیا تھا یا بڑا کر لیا تھا میں آپ کو کئی سو دفعہ بتا چکا ہوا وطیب کو خدا کا واسطہ ہے ایک دفعہ اپنی آنکھیں بند کریں پانچ سیکنڈ کے لیے آپ کو پند کریں سوچیں کہ آخرت پچاس ہزار سال کی کئی کروڑ دا کروڑ ہائے کروڑ مربع میل کے دوزخ اپنی پوری پھنکار کے ساتھ نیچے اتر رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا سکوپ یہ ایک بچہ دو بچے تین بچے آپ کی چھوٹے سے سکوپ سے بہت بڑا واقعہ ہو بہت ہی بڑا واقعہ ہے یہ اس واقعے کا آنسر اسلام ہے ایک بچہ بچانے کا نام اسلام نہیں ہے دو بچے تین بچے چار بچے نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا جب تک پوری طریقے سے ایکزرٹ نہیں کیا آپ نے اپنی دنیا کے اوپر پورا کہ میں سب کچھ جو کر سکتی تھی نہیں کیا وہ تب جو کر سکتی تھی کیا تب کہیں جا کے آپ کہیں گے یا اللہ میں چونچی چھوٹی چھوٹی تھی میں آپ کیا اتنی بڑی دوزخ کو بچاؤں گے تو ہی بچا ہوں گے اتنی بڑی دوزخ سے آخرت بہت بڑی چیز ہے آپ کی فیملی بہت چھوٹی چیز ہے میں نے آپ کو پھر بتایا ابراہیم نے اسماعیل کا گلے پر چھوٹی چلاتے ہوئے یہ تو نہیں کہا یا اللہ میرا تو کام ہی ہے میرا تو بچہ ہی ایک ہے میرا تو ذمہ ہی ہے علی اکبر اور علی اسکر دونوں کربلاہ میں پائے گئیں مرمانے کے لئے کیا تھے نا اس بلان کو ان کو بچانا کام نہیں تھا انہوں نے نہیں کہا ایٹلیس دو بچے تو بچ جائیں علی اکبر بھی بچ جائے علی اسکر بھی بچ جائے حسین علیہ السلام کی باپ بتا رہا ہوں آپ کو جب پتا چلتا ہے اسلام کیا ہے آپ کو آپ کی ہر چیز دنیا کی چھوٹی سی ریہ رہتی ہے کہ نہیں یای اس کو کہ اللہ کا قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں تمہاری فیملی تمہارا لئے فتنہ ہے مطلب اس کا انصر اسلام ہے یہ مطلب سوچیں کہ آپ اپنے اگر کو چھوٹا کر کے قید کریں اور آپ اپنے اگر کو جسٹیفائی کر رہے ہو اسلام کا نام نہیں لیں آپ آپ کو بہتا ہز تو دیکھ رہے ہیں آپ کو بہتا ہز تو دیکھوگے کے لئے میں اسلام اسلام ہے جو پہشوٹا ہے اور یہ ہزبن اور یہ وائف یہی تو کیا ہے پاکستانیوں نے خاندان 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 کر کے میرے اوپر کچھ کچھ نہیں بستی یہ امریکہ سے ہے یہ یورپین فلسفی ہے کہ میرے اوپر میری بیوی اور میرے بچوں کے حقوق ہے اچھا چالیس گھروں تک تو ہمسائیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے ہیں کہ مجھے تو بارتا کہیں ترکے کا انتظام بھی نہ کرنے ہمسائے کو ترکے کا بھی مطلب انہیرڈنس بھی نہ مل جائے اتنا چالیس چالیس گھروں دونوں طرف تو اپنے بچے بچا رہے دل بیٹھ کے میں خالی ہمسائے کے حقوق بتا رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں مسلمان اور اپنی تقاضے اسلام کے اور سیاستیں خاندان کی ساری احسن نہیں ہوگا یہ خاندان خاندان نہیں چلتا اسلام میں آپ ایک صحابی بتا دیں آپ ایسا کریں کسی ایک صحابی کے خاندان کا نقشہ بتا دیں مجھے بڑے موسٹ امپورٹنٹ فگرز آف آر ہسٹری ہیں ابو بکر صدیق کا خاندان بتا دیں چلیں نہیں یاد عمر بن خطاب کی بیویوں کی تعداد اور نام اور خاندان بتا دیں نہیں پتا چلیں عثمان غلی کی بتا دیں نہیں یاد علی بن عبی طالب کی ساری بیویوں اور بچے بتا دیں نہیں پتا خاندان is not the priority انسان is the priority in اسلام every human being that's why they conquer the world اور ہم سے اپنی دو مرلے کے گھر نہیں conquer ہو رہی اس وقت کیوں اپنے بچوں کا گن گن کے روز گنتے ہیں رہات کو آتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں غلامیاں کرتے ہیں پھر دنیا کو اسلام روز بیچ کے آتے ہیں گھر دیکھتے ہیں بچے گنتے ہیں پورے کھڑی لگا کے سوچ جاتے ہیں this is what a muslim پاکستانی indian is this is a muslim anywhere is a boundary of the household کے اندر نہیں ہے اسلام یہ پھر دنیا کا انتظام ہے اسلام اور کوشش کرتے ہیں مرے میں تو ایسے سے لوگ دیکھیں major اللہ نے talent دیا ہے شروع سے لے talented profile ان کی degree ان کے سارے معاملات ٹھیک دماغی توازن درست IQ ہائی اپنے ہی اپنے اپنے خاندان کے آگے سارا کچھ کربان اللہ نے وہ talent دی ہے پروجیکٹ سارے کے سارے اللہ والے اچانک بچوں کی نوبت آئی اللہ حافظ ہوگی میں بچے بچے پروائیٹی اللہ نے تو بچے دیں اللہ نے بچے دیں اللہ نے بچے دیں اللہ نے بچے باقی کے دنیا کسی اور نہیں دیئے اسلام کسی اور نہیں دیے نبیوں کے واقعات تو یہ قرآن پارک میں کسی اور نہ سنائیں ایک نبی حضرت نو علیہ السلام تین مندیں بیٹھ دیتے کہ تتارو میرے بیٹھے کو پاڑی سے وہ مسئلہ تھا چالیس مندیں تھے نا تین بیٹھ دیتے تھے بہت زیادہ اس کو شرارت سوجی میں پکڑا اس کو دو چار لگاؤ اس کو مار مار کے لے کے ہو کشتی میں بڑا کام تھا حضرت نو نے اپنے بیٹھے کے پیچے ایک چھوٹا سا ایکسپیڈیشن بیٹھنا تھا الٹا ٹانگ کے لئے کہا رہا تھا لوگوں نے اس لڑکے کو جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہا تھا اور بعد میں اس کو ہدایت پہ لے آئیں گے پہلے اس کے جان تو بچائیں یہ دو علیہ السلام کی کشتی میں نہیں آیا نا بیٹا لوت علیہ السلام اس ولسفر کے اوپر سے مطلب اسلام خود بتا رہا ہے کہ بھائیات سب کچھ کر کے دیکھ لیں جو انتظام اسلامی ہیں اس کے اندر پارٹ ہے آپ کی فیملی بچوں کو آپ مقصد بنائیں گے آپ اسلام سے باہر ہیں اسلام کے مقصد کے اندر آپ کے بچے فیٹ کریں ضرور کریں کس نے منع کیے وہ بھی انسان ہے حقوق ہے وہی والے انسانی حقوق ہیں ان کے اوپر جو باقیوں کے ہیں آپ کے اوپر بچے مقصد نہیں اسلام مقصد ہے بچے خود اسلام کے اندر فیٹ ہوتے ہیں اگر اسلام بچہ میں فیٹ کرنا ہے آپ نے تو بات وہی ہے فیٹ کہ میں نے بس اپنی جو جسٹیفائیڈ جو آسانی ہے وہ میں نے اوپر کر لی اس کو سیلفشنس کہتا ہوں this is being selfish don't call yourself selfless mothers and muslim women at the same time you have to be a mother of every child جب اللہ آپ کو بچے دیتا ہے تو صاحب بتاتا ہے کہ آپ کو میں نے سیمس دے دیا کہ دنیا کے سارے بچوں کا انتظام اور ترویش کیسے کرنی ہے آپ نے کیا thought building کرنی ہے آپ نے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا scope اللہ نے چھوٹا کر دیا بچے دے کے نہیں اللہ تعالی نے ہمیں بچے دے کے تمام طرح انسانوں کے بچوں کا scope دے دیا ہوتا ہے کہ now you know کہ بچہ سوچتا کیسے ہے پھیلاؤ پورے کے پورے پیغامات نفسیات تمہیں بچپن سے دکھا رہا ہوں میں تمہیں train کر رہا ہوں میں اس کی مثال دیتا آپ کو جس جو ماں ہیں نا جو باپ ہیں وہ واقعی میں ان کی sense of empathy آسمانوں تر پہنچ دیتی یہ لوگ کسی اور کے بچے کو مسئلے میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کو اپنا بچہ یاد آتا ہے جو ابھی ماں ہیں ہم نہیں بنیں یا باپ نہیں بنیں ان کے اندر وہ حص اس لیول پولش نہیں ہوتی آپ کو یہ نشانی نظری نہیں آرہی یہ دھکوصلہ نہیں چلے گا مطلب خود اللہ تعالی آپ کو نشانیاں دکھا دیں گے فکر نہیں کریں اور میرا تو خیال ہے کہ جب تک انسان خیر میں اب سخت بات نہیں کروں گا جو کہ مسلمان عورتوں نے سپیشلی پاکستانی عورتوں نے تو سپیشلی ایسے مطلب باؤنڈری ڈیفائن کر دی غامدی صاحب اس طریقے سے باؤنڈری ڈیفائن کر دی جس طرح یہ خاتون پاکستان کی ایک نیا سسٹم لکھیا کہ نہیں بات this is it this is my islam چلیں کر لیں آپ کی آپ کی مرضی ہے at least نام دین کا نہ لگائیں اس دین کے مطلب ہمیں پتہ ہے سپیشلی پاکستانی عورتوں نے